یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداعاً چند منتخب جھلگیاں عید قربہ آئی ہے مدنی مکالمہ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول امین خان وائس پریزیڈنٹ راجستان کرکٹ ایسوسییشن سے مجلس دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات ڈاکٹر ارشد مغل سے مجلس رابطہ کی ملاقات وزیر اعلی سنت کے ہیں یہ مشیر مدنی چینل کے ناظرین تفصیل بھی ہوگی لیکن آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ عرقین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے عید کے دن کی بابت تو آپ کو لیے چلتے ہیں عید کا دن دعوت اسلامی کے عرقین شورا نگران پاکستان انتنامی کابینہ اور دیگر نے کیسے گزارا کھالے جمع کرتے ہوئے خیر خواہی بھی کی سیلاب والوں کی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ایرادت کا سلسلہ بھی ہوا سب کچھ پیش خدمت ہے موسیقا موسیقا فیضان مدینہ زمزلنگر حیدر آباد پاکستان میں نماز عید الاضحا کے مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں جس میں نگران کابینات نے بھی شرکت کی اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی رکنے شورا بھی اس نماز عید کے اجتماع میں موجود تھے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی عید کی ایک دوسرے کو مبارک بات دی عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربان قربائی ہے ہے اور اس کے لئے باقاعدہ عید سے پہلے اسلامی بھائیوں کو دارالفتہ آل سنت کے اسلامی بھائیوں نے تربیت بھی دی اللہم 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 تا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر زبع ہوا انشاءاللہ عز و جل اس کا گوشت سردار آباد میں جو اسلامی بھائی قربانی کھا لیں کٹھی کر رہے ہیں مقاتب پر ہیں پکا کر ان کو کھلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل جلال پور بھٹیاں پنجاب پاکستان نے عید پر مسلط موقع پر سیلاب شدگان کی خیر خواہی کی گئی انہیں سنتوں بھرے استعمال میں نگران کابینات نے مدن کھول بھی ارشاد فرمائے خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوا عید کی خوشیوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے سیلاب زدگان کو بھی شریک کیا اور ان کے قلوب میں خوشی داخل کرنے کا ذریعہ بنے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے دکھ درد جہاں بھر دیش میں مبلغ دعوت اسلامی رکھنے شورا نے مقصود عالم صاحب سے عیادت کی عید کے دن ان کی صحتیابی کے لئے دعا فرمائے جس کے مناظر مادرین چینل کی اسٹرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مجھے کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مجھے کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی پھول سماعت کیجئے روح کو سرشار کیجئے مبارک باتیں ہیں مدنی پھول بھی بڑھتے ہیں باپا جان کی جانب سید الحاج ابراہیم باپو حاجی ازہر حاجی فزیل حاجی خسان رضا مدنی حاجی انس رضا مدنی حاجی عبد الحبیب حاجی اماد مدنی اور تمام عاشقان رسول کو چودہ سو پینتیس سنے حجری کا حج مبارک ہو اللہ تعالی آپ کا حج مبرور فرمائے اور قدم قدم پر اپنی رحمتوں سے نوازے قبولیت سے نوازے اللہ کرے کہ یہ حج مبرور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائے اور آخرت کی بہتریوں والے کاموں میں مزید ترقی کا باعث بنے کہ میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے تو آخرت کے تعلق سے بہتر ہو کر پلٹنا ہے عبادات میں مزید چستیاں لانا ہے مدنی کاموں میں مزید ترقیاں آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ مدنی کام بڑھانے ہیں انشاءاللہ 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 تو تمام حجیوں اور حجنوں کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو مجھ گناہ غیر کی بے سام مغفرت کی دعا کرنا حسن حج کر لیا آنکھوں نے قعبے سے زیادہ پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے دعا فرمائیے میں زندہ بھی رہوں و خیر و آفیت بھی رہوں اور آئندہ سال اس وقت میں بھی میدن عرفات میں حج کی برکت حاصل کروں میری بیسہ مغفرت کی دعا کرنا نہ بھولیے گا تمام دعوت اسلامی والوں کے لئے دعا کیجئے گا ملک پاکستان کی سالمیت اور بقا اور اس میں سنتوں ورے مدنی ماحول کے عام ہونے سنتوں ورے نظام ہونے کی دعا کیجئے گا عالم اسلام پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور سب کو یک جہتی نصیب ہو اور ہم سب ایک اور نیک بن جائیں یہ بھی دعا کیجئے گا خصوصاً سلاب زدگان اور آئی ڈی پیس کے لئے دعا خیر کرنا نہ بھولیے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کی ناظرین شبے گزشتہ مدنی مکالمہ عید کی رات ہوا جس میں تقریبات میں ہونے والی خورفات کے حوالے سے مدنی بھول دیئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جھل کیا پیش خدمت ہیں باقیہ کچھ ایسا ہے کہ میرے اپنے عزیزہ جو لاہور میں رہتی ہیں مرکز الولیہ لاہور کے اندر ان کا رجب کے اندر انتقال ہو گیا فارغ ہو گئے تمام تذکین سے تو اس کے بعد گھر والوں نے بیٹھ کے ان کی بچی کا بچی کے گھر والوں نے بچوں کے گھر والوں نے فشتے کا بولا کہ اب جلزہ جلز ترکیز کی جائے کچھ فشتی تو عید کے فوراں بعد تیہ ہونا تیف آیا شادی کر کہ جب یہ عید کے بعد ایک میلی کی جو رسم ہوتی ہے وہ رسم کی گئی وہ رسم کے اندر وہ روڈ کے اوپر پورے بڑے بڑے جو سٹیکر لگا کے اور پھر پورے روڈ کو بند کر کے رسم عدا کی گئی رسم کے بعد وہ ختم ہو گئے اور اس کے بعد جو روڈ کے اوپر ہوا المان والا فیر پھر اس کے بعد ولینے کے اندر جانے کیا وہ ترکیز ہوئی اور اندر ہول کے اندر ایسی یون ایسی گانے اور اس تحائی کے گانے اللہ مان والا فیر اور اتنا ہو کہ اگر کوئی قریب بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہے تو بات نہیں کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ تھا کہ بس افسوس اس بات کا تھا لگی نہیں رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی کچھ ہی دن پہلے موت ہوئی اور موت بھی کسی تور کی نہیں بلکل قریب لڑکے کی والدہ یہ لوازمات یہ اقرافات اس برے طریقے سے ہمارے ہاتھ سر بیٹھ گئی ہیں اب یہ یہ جو طبقہ ہے بابا جو یہ طبقہ بائیکارٹ کرے اور یہ خود جا جا کے سمجھائے نا تو بھی بغیر یہ جتنے میں نے گئی میں تحصورات دے رہے تھے کہ بس وہ بیچارے خود بھی عام طور پر وہ ملوث ہوتے ہیں اس میں انہیں دل میں برا بھی جان رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں برا جان رہے ہیں مگر وہاں بیٹھا بھی ہوا ہے اور بیٹھنے کی کوئی دیکھیں بابا ہر اس وقت مو پھلا کے کوئی نہیں بیٹھتا اس وقت کہہ کے لگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہوگا یہ سب کچھ کر کرانے کے بعد بھی پھر افسوس بھی ہوتا ہے یہ بیچارے نادیم تھے تو اب انہوں نے ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لی ہو وہاں گئے تھے اس میں اور آئندہ کبھی نہ جاؤں اس کا عہد بھی ضروری ہے توبہ تو جبھی پوری ہوگی نا کہ اس طرح کے کبھی بھی کام آئندہ نہیں کروں گا تو ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بن جانا چاہیے اور یہ ہیں بھی اہل مخبت تو جانا بھی نہیں چاہیے اس سے معاملات میں اور صاف نہ بول دینا چاہیے کہ یہ چونکہ اس اس طرح ہوگا تو آؤں گا اس اس طرح ہوگا تو نہیں آؤں گا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ضرور ہیں لیکن جا کر ان کی رونق بھی بڑھاتے ہیں جو جس قوم کا مجمع بڑھا ہے وہ انہی میں سے ہے یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ان میں چلے گئے تو یہ بس انہی میں ہو گئے چاہے دل جلا بھی رہے ہیں تو اٹھ کر جاتے کیوں نہیں بھائی دل جل رہا ہے تو کپڑے جل رہے ہو تو دل نکل جاتے بار لیکن دل جل رہا تو اب بیٹے میں دوسروں اچھا لگانے کے لئے مسکرہ رہے ہیں کہکہ بھی لگا رہے ہیں مجلس دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے امین خان وائس پریزیڈنٹ راجستان کرکٹ ایسوسی ایشن سے کوٹا ہند میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے کوٹا ہند راجستان آپ کو بھی لیے چلتے ہیں سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار پورے ملک کے اندر ہندوستان کے اندر جو دعوت اسلامی کا جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ وہ بہترین کام ہے اور خاص طور سے میں کوٹا کے لئے کہوں گا کوٹا کے اندر چاہے مدنی چینل کے مارفت جو لوگوں کے اندر بیداری آ رہی ہے جو لوگ گلت چیزیں دیکھتے تھے پکچرز یا سیریل دیکھتے تھے اب وہ سب جو ہماری خواتین ہے ہمارے بچے ہیں وہ سب اب وہ لوگ جو ہے وہ مدنی چینل دیکھتے اور اس سے بلکل جو اندہرہ چھایا ہوا تھا وہ بلکل اجالے کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری جو قوم اور ہمارے نوجوان جو برائیوں میں مبتلا ہے وہ آنے والے وقت کے اندر دعوت اسلامی کے ذریعے سے بہت بہترین کام کریں گے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اچھی کریں گے بومبے میں اور ناگپور کے اندر جو دارول مدینہ جو اسلامی سکول جو چل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی یہاں پہ جو کوشی سے شروع ہو گئی ہے وہ اس کوٹا کے اندر بھی وہ شروع ہوگا اور اس کے لئے ہم پوری کوشید کریں گے اور میں تو دعا کروں گا کہ جو دعوت اسلامی کا کام ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کافی بڑے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی ڈاکٹر ارشد مغل اسپیشل ایڈوائزر وزیرالہ سن سید قائم علی شاہ اور ایڈیشنل سیکیٹری سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا یہ ملاقات باب المدینہ کراچری پاکستان کے سن سیکیٹیریٹ میں ہوئی انہیں خدمات دعوت اسلامی سے آگاہ کیا گیا ملاقات ملازہ کیجئے سیما خال ہے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالا کی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے اُلہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو حضرت مولانا عرفان الحق صاحب دعوت برکاتم العالیہ اٹک پنجاب پاکستان سے مجلس رابطہ بالعلماء والمشایخ کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی اس موقع پر آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سے رہا اور دعاوں سے نوازا موسیقی 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 ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی میرے ہمارے خندان کی ایک ہماری بہن ہے انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا بڑی کوشش کی والدین نے یہ قرآن پڑھ لیں تو مدنی چینل کے اندر وہ جو سلسلہ لگتا ہے قرآن پاک شیکھنے اور سکانے کا وہاں سے دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ سن کر دیکھ کر انہوں نے قرآن سیکھ لیا الحمدللہ تو میری خصوصی گزارش ہے جتنے بھی ناظرین ہیں سامین ہیں کہ آپ مدنی چینل ضرور دیکھیں مدنی چ چینل دیکھنے سے آپ کے گھروں کے اندر انشاءاللہ لزیز بہارے بھی آئیں گی محبتیں بھی آئیں گی اور سرکار کی محبت کا درس بھی انشاءاللہ لزیز آپ کے بچوں کو ملے گا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی را جگنی ترقی عطا فرمائے عید کے اس پر بہار موسم میں مدنی خبر ہے ساؤت افریقہ سے جہاں نماز عید کی ادائیگی کے بعد صلات و سلام پڑھا گیا جبکہ بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی اور اکنے شورا نے بکرہ منڈی کا دورہ کیا جانور خریدے بنگلہ دیش میں بھی بڑے پیمانے پر قرمانی کی سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے جس کے کچھ مناظر ہم نے ابتدا میں بھی پیش کیے عید قربہ آئی ہے لوگ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے خوبصورت خوبصورت جانور ہے کہ پیش کی جانور کھڑا یہ گا ہے یہ تقریبا اس کی قیمت یہ ڈھائی لاک ٹکا بتا رہے ہیں ڈھائی لاک ٹکا تو ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے ایسے جانور قربان کرتے ہیں ماشاءاللہ جذبہ ہے مسلمانوں کا یہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی راہ میں خوب قربانے کی توفیق عطا فرمائے عید قربہ قربہ آئی ہے 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 عید قربہ آئی ہے جامیات المدینہ کے طلبہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو قفل مدینہ لگانے کی ترغیب دلائی عید کے متبرک ایام میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان بے قابو کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں اس تربیتی اجتماع میں رکن شوران طلبہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اسلام آباد پاکستان میں ہر عزو کا قفل مدینہ لگانے کی یوں ترغیب دلائی جس کے مناظر پیش خدمت ہیں اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ حضرت مولانا عبرار شفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یوکے لندن نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصراحہ اور دعاوں سے نوازا ان کے تاثرات پیش خدمت ہیں مجھے محمد عبرار شفی احمد رانت برکاتہم ہمارہ ملتینہ شہری احمد اللہ ہم بلغین سلامی لب بلغین کا مجھول دعای احمد اسلامی بلغین قامتوا بنا عنہ ایک دول ایک מכانا کہ ایک کفن جانور اور پیش خدمت جانور الحمدللہ تخیلم قفل مور retained پاک بھٹائی کابینہ کی دیویشن مٹیاری باب الاسلام سندھ پاکستان سے ایک مدنی خبر پیش خدمت ہے پاک بھٹائی کابینہ کی دیویشن مٹیاری باب الاسلام سندھ پاکستان میں نگران کابینات نے زیر تعمیر مسجد کا دورہ کیا یہ دعوت اسلامی کو جگہ دی گئی تھی اس جگہ پر مسجد کی تعمیرات جاری ہیں نگران کابینات نے یہاں مسجد کا دورہ کیا اور جگہ دینے والے اہل محبت عبد الماجد میمن بلڈر سے ان کے آفیس میں ملاقات کی اور انہیں بھی نیکی کی دعوت پیش کی دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی مہار نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی مہار غلام عباس بلوج آپ ممبر ہیں سیکنڈری اور انٹر بورڈ بابل مدینہ کراچی پاکستان ان سے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے گلشن اقبال بابل مدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے تم دعاوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعاوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے میرے پاس دعاوت اسلامی والے بھائی آئے تھے ایڈوکیشن کی حوالے سے اور جو انہوں نے دعاوت اسلامی کی تعلیم کی خصمات کا میرے سے بھی ذکر کیا ہے کہ تقریباً ان کے 38 ادارے اس وقت کراچی میں چل رہے ہیں اور آٹھ ہزار سوڈنس کو وہ تعلیم دے رہے ہیں اور فری آف کاؤس تعلیم دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل نیکی اصل کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں اور پھر ٹیچرز کے حوالے سے خاص طور پر جو نے ذکر کیا کہ یہ ٹیچرز کی ہائرنگ کے بعد ان کی چھے مہینے ٹریننگ کی کرائی جاتی ہے مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں میں دعوت اسلامی اور جناب علیہ السکادری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری تمام دعائیں اور ہمدردیاں اور پورا تعاون ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد بلکل وہاں فیضان مدینہ کی جو سکولز ہیں وہاں کا وزٹ بھی کریں گے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ چیزیں ہم دوسروں کو بھی بتائیں کیونکہ یہ خصمات میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہائلائٹ نہیں ہو پا رہی ہیں جتنی ہونی چاہیے جتنا یہ چیزیں لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اتنا شاید نہیں ہو رہا ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوگی دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ ایڈوکیشن کے معاملے میں کتنا کام ہو رہا ہے اور اتنی اپریسیشن ان کو ملنی چاہیے جو یہ ڈیزرف کرتے ہیں مدینی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدینی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدینی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے سدا بچا یا رب